بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افضل حاشمی آزر ہے معزز ناظرین سامعین اور عزیز طلبہ و طالبات اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایڈوکیشن راولپنڈی لاہور سرگودہ بہاولپور ملتان فیصل آباد گجرہ والا ڈی جی خان یعنی دیرہ غزی خان اور صحیح والم رائج امتحانی فیز برائے امتحان میٹرک نائنٹ اور ٹینٹ ریگولر طلبہ و طالبات کے بارے میں بتائیں گے کہ ریگولر طالب علم یعنی ایسے طالب علم جو کسی پرائیویٹ سکول جو کہ کسی بھی تعلیمی بورڈ سے افیلیٹڈ یعنی الہاق شدہ ہوں کے باقعدہ طالب علم ہیں ان کو نائنٹ اور ٹینٹ اور میٹرک کے امتحان کی کل کتنی فیز بورڈ میں جمع کرانی پڑے گی یعنی بورڈ کے بینک جو مقرر کردہ بینک ہے اس میں ان کو اپنی کتنی فیز ادا کرنی پڑے گی معزز بیورد یہاں یہ بات بھی آپ کو واضح کر دیں کہ بعض تعلیمی بورڈز نے اپنے حالات و واقعات کے مطابق پراسیسنگ فیز میں یا کوئی اور چارجز کی مد میں دو چار سو روپے کی کمی بیشی کر رکھی ہے تاہم یہ ویڈیو راولپنڈی ایجوکیشن بورڈ کے جاری کردہ نوٹیفکیشن برائے امتحان نائنٹھ ٹینٹھ فسٹ اینویل دو ہزار پچیس کے این مطابق تیار کر کے آپ کی انفارمیشن کے لیے پیش کی جا رہی ہے بہرحال تمام پنجاب کی تعلیمی بورڈ کی فیز تقریباً ایک جیسے ہی ہوتی ہے ان میں کوئی اگر فرق بھی ہو تو انیس بیس کا فرق ہوتا ہے ورنہ پورے پنجاب کی فیزوں کا جو سٹرکچر ہے تقریباً ایک ہی ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائے اور اگر پسند ہے تو لائک بھی فرمائے تاکہ تمام تعلیمی اپ ڈیٹس آپ تک فوراً پہنچتی رہیں معزز حساس اکرام ناظرین سامین اور عزیز طلبہ طالبات آپ کو بتائیں کہ امیدوار کو کل کتنی فیز بورڈ کے خاتے میں جمع کرنی پڑے گی امتحان کے سلسلے میں تو نمبر ایک ریگولر طالب علم نائنٹ کلاس آرٹس گروپ فریش آرٹس گروپ ریگولر نائنٹ جنہی پہلی مرتبہ جو نائنٹ کا امتحان دینا چاہتے ہیں بچے تو ان کو سترہ سا روپے بورڈ کے خاتے میں جمع کرانے ہوں گے نمبر دو ریگولر طالب علم نائنٹ کلاس سائنس گروپ پہلے آرٹس گروپ تھا اب یہ سائنس گروپ سائنس گروپ کے وہ طلبہ و طالبات جو پہلی مرتبہ امتحان دے رہے ہیں اور بطور ریگولر امتحان دے رہے ہیں کسی بھی افیلیٹڈ ادارے سے کسی بھی افیلیٹڈ ادارے کی طرف سے ان کو داخلہ بھیجوایا گیا ہے یا بھیجوایا جا رہا ہے یا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی کتنی ان کو سترہ سو پچاس روپے ایک ہزار سات سو پچاس یعنی ون تھاؤزنڈ سیون ہنڈرڈ فٹی روپیز ان کو بورڈ کے خاتے میں جمع کرانے ہوں گے نمبر تین ریگولر طالب علم ٹینتھ کلاس آرٹس گروپ وہ طلبہ و طالبات جو ٹینتھ کلاس کا امتحان دینا چاہتے ہیں پہلی مرتبہ ٹینتھ کا امتحان دیں گے یعنی کہ نائندھ کلاس پاس کر لیا ہے انہوں نے بطور ریگولر امیدوار ریگولر سٹوڈنٹ کے اور اب وہ ٹینتھ کا امتحان دینا چاہتے ہیں آرٹس گروپ میں دینا چاہتے ہیں تو اس کو دو ہزار سات سو یعنی ٹو تاؤزنٹ سیون ہنڈرڈ روپیز ان کو بورڈ کے خاتے میں جمع کرانے ہوں گے نمبر چار ریگولر امیدوار وہ ریگولر امیدوار جو آرٹس کا امتحان جو سائنس کا امتحان دینا چاہتے ہیں اور پہلی مرتبہ پہلے انہوں نے نائندھ کا امتحان پاس کر لیا ہے بطور ریگولر امیدوار سائنس کا امتحان پاس کر لیا ہے نائندھ کا اور اب وہ صرف ٹینس کا امتحان دینا چاہتے ہیں تو ایسے طلبہ و طالبات کو دو ہزار سات سو پچاس یعنی ٹو تاؤزنٹ سیون ہنڈرڈ اینڈ پیفٹی روپیز یہ بورڈ کے خاتے میں ان کو جمع کرانے پڑیں گے امتحان کی ماد میں نمبر پانچ ریگولر آرٹس گروپ نائندھ سپلی پلس ٹین پرش یعنی ایسے طلبہ و طالبات جو ریگولر ہیں اور جن کی نائندھ میں سپلی ہے چاہے وہ ایک مضمون میں ہے چاہے دو میں ہے چاہے سب میں فیل ہیں نائندھ میں اور اب پہلی دفعہ ٹینس کا امتحان دینا چاہتے ہیں بطور آرٹس آرٹس گروپ بطور آرٹس گروپ پہلی دفعہ ٹینس کا امتحان دینا چاہتے ہیں تو ان کو تین ہزار چار سو روپے یعنی تری تاؤزنٹ فور ہنڈرڈ روپیز بورڈ کے خاتے میں جمع کرانے ہوں گے نمبر چھے ریگولر امیدوار سینس گروپ نائندھ سپلی پلس ٹینس فریش یعنی ایسے طلبہ و طالبات جنہوں نے سینس کا امتحان دیا نائندھ میں وہ فیل ہوئے چاہے ایک میں فیل ہوئے چاہے دو میں چاہے سب میں فیل ہوئے نائندھ کلاس میں اور اب ٹینس کا امتحان پہلی مرتبہ دینا چاہتے ہیں تو نائندھ اور ٹینس یہ دونوں کا ان کو تین ہزار جو ساری نو جو ابھی ٹینس کا امتحان دیں گی جو عدبط اور ریفریش ان کو تین ہزار پانچ سو روپے جمع کرانے پڑیں گی تو یہ فیسوں کا شڑول تھا گو کہ یہ فیسوں کا سٹرکچر امتحان سالانہ یعنی فرس ٹینوال دو ہزار پچیس کے نوٹفیکشن کے این مطابق ہے مگر اس کا اطلاق آئندہ امتحان میٹرک نائندھ اور ٹین دو ہزار چھبیس ستائیس اٹھائیس اور آنوٹ بھی تقریباً جہی سٹرکٹر ہی چلے گا کیونکہ یہ دو تین سال کے بعد کوئی فیسے مڑائی جاتی ہیں بوڑوں میں لیکن بعض وقت نہیں بھی بڑھاتے تو یہ موجودہ دو ہزار پچیس کا جو شہر سٹرکٹر جاری کیا گیا ہے پنجاب کی طرف سے تو آئندہ امتحانوں میں بھی شاید ایسا ہی سٹرکٹر ہو جائے سی ہی فیسے لیکن آئے دنوں میں آپ کو پتہ ہے کہ گائے بگائے بورڈز والے فیسوں میں رد بدل کرتے رہتے ہیں تو اس میں کوئی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے لیکن تاہم یہ آگے بھی چل سکتا ہے یہ انفارمیشن اس لیے آپ تک کروانی ہے اور اس سے پہلے ذہنی طور پر فیس سے آگاہ رہیں یہ بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ امتحانی فیس میں رد و بدل یعنی کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے جیسے پہلے بھی میں نے بتایا تاہم یہ جو کمی بیشی ہوتی ہے یہ انیس بیس کا فرق ہوتا ہے کوئی اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے تو عزیز طلبہ و طالبات یہ چونکہ آج کل مگائی کے دور میں ساتھ بندہ ہر بچہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ فیس کتنی ہے تو ہم نے آپ کی سہولت کے لیے یہ فیسوں کا سٹرکچر بھی آپ کی شدبند بھی پیش کر دیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ سن کے اپنے دوستوں کو اپنے گرس میں اگر کوئی اس کے طالب ہیں تو ان کو بھی اسمس کر دیں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے ان کا بھی فیسوں کا پتہ چل جائے کہ انہوں نے بھی وہ بھی تیار ہو جائے اور ان کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ گھر سے کتنے پیسے لے کر نکلنے ہیں یا گھر میں جا کے سکول میں جا کے کتنے ماسٹر صاحب کو دینے ہے تو ان کو بھی فیس کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اگر سکول میں جا کر یا داخلہ بجوات تو ان کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تو آخر میں آپ سے گزارش کریں گے کہ ان کہ ہمارے کسی قسم کی پریشانی